بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس لیکچر کے اندر ہم ویوز کے ایک امپورٹنٹ ٹاپک پریوڈک ویوز کو ڈسکس کرنے لگے ہیں پریوڈک ویوز کسی بھی ایک ایسی ویوز کو کہتے ہیں جو اپنے کنٹینوز پیٹرن کو ریپیٹ کر رہی ہو بدین ایسرٹن پیریڈ یعنی اس ویوز کا ایک خاص ایمپلیچیوڈ ہوگا ایک خاص ٹائم پیریڈ ہوگا اور ایک خاص فریکونسی ہوگی عام طور پر اس ویوز کو پریوڈک ویوز اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کوئی بھی پروگریسیو ویوز ہو سکتی ہے جو اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہی ہو بدین کنٹینوز ٹائم پیریڈ فکس ٹائم پیریڈ سو اس کا ایمپلیچیوڈ فکس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایمپلیچیوڈ کی جو پروپرٹی ہے وہ انرجی کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے یعنی اس ویوز کی انرجی بھی فکس ہوگی پیریڈ ڈیفائنس ایٹس ٹائم پیریڈ یعنی وہ ٹائم جو ایک ویو فارم کو پاس ہونے کے لیے چاہیے ہوتا ہے اور فریکونسی ڈیفائنس نمبر آف ویوز اور نمبر آف سائیکلز ان ون سیکنڈ ہر پیریوڈک ویو یعنی جو ایک خاص ٹائم پیریڈ کے اندر ایک خاص فکس ٹائم پیریڈ کے اندر اپنے پیٹرن کو ریپیٹ کر رہی ہوتی ہے وہ ویو ایکویشن کو فالو کرتی ہے ویو ایکویشن is اگر ہم سپیڈ کو دیکھیں تو سپیڈ is equal to distance over time and for one ویو one ویو کے کیس میں displacement کو ہم equal لیتے ہیں ویو لینت کے اور time کو ہم equal لیتے ہیں time period کے تو اس فارمولے کے مطابق ہم displacement کی جگہ wavelength اور time کی جگہ time period لکھ سکتے ہیں and we know that one by t is equal to f so اس سے ہم v is equal to f lambda لکھ سکتے ہیں this is very important equation which can be used for any question periodic waves کو بھی ہم دو طرح سے ہی categorize کر سکتے ہیں کیونکہ یہ خاص طرح کی progressive waves ہی ہوتی ہیں so there are two main types of periodic waves transverse periodic and longitudinal transverse periodic waves وہی ہوں گی جن میں particles perpendicular move کریں گے propagation کی direction کے لیہات سے اس کے اندر ایک important term that is phase relation between two points عام طور پہ دو طرح کے points ہوتے ہیں جن کو ہم in phase points یا out of phase points کہتے ہیں in phase points وہ ہوتے ہیں جن کی vibration کی state same ہوتی ہے یعنی اگر ان میں سے ایک point maximum displacement پر ہے positive side پر تو دوسرا بھی maximum displacement پر ہی ہوتا ہے positive side پر for example اس figure کے اندر ہم ان دو points کو دیکھ سکتے ہیں these two points c and c dash are in phase points کیونکہ دونوں ہی positive side پر maximum value پر occupy کرے ہیں جب c positive maximum پر ہوگا تو c dash بھی positive maximum پر ہوگا in phase points کے درمیان میں جو distance ہوتا ہے وہ complete wavelength یا اس کا multiple ہوتا ہے یعنی lambda 2 lambda 3 lambda 4 lambda and so on out of phase points وہ ہوتے ہیں جن میں opposite state of vibration یعنی جب ان میں سے ایک upward maximum پر ہوتا ہے تو دوسرا جو ہے وہ downward maximum پر ہوگا تو اس طرح کے points کو ہم کہتے ہیں that is called out of phase points اور ان کے اندر جو points کا difference ہوتا ہے وہ عام طور پہ lambda by 2 کا multiple ہوتا ہے یعنی ہم جیسے اس figure کے اندر دیکھ سکتے ہیں c اور دیکھ سکتے ہیں کہ c point اپنے positive maximum side پر ہے تو d side downward maximum یعنی negative maximum کہہ سکتے ہیں اس side پر ہے اسی طرح جب c نیچے آئے گا تو d اوپر چلا جائے گا اور ان کے درمیان میں جو distance ہوتا ہے وہ lambda by 2 یعنی multiple ہوتا ہے اسی طرح longitudinal periodic waves longitudinal periodic waves میں particles کی motion along the direction of propagation ہوتی ہے یا دوسرے لفظوں میں opposite to the direction of propagation یا particles back and forth move کرتے ہیں اور ان کو periodic waves again اس لئے کہیں گے کیونکہ یہ اپنے آپ کو continuously move کروائیں in equal intervals of time میں ڈائیگرام میں ہم ایک example بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں ہم نے سپرنگ کو سسپینڈ کیا ہے with too many threads too many strings اور جب ہم push and pull کر رہے ہیں تو ہم threads کے درمیان gap سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ longitudinal waves generate ہوئی ہیں جن میں کچھ جگہوں پر compression اور کچھ جگہوں پر rarefaction بن رہے thank you so much that was all for this video i hope this video will like so we request you that you subscribe and click so you can find useful videos thank you